اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری لارہا ہوں جو شاید پاکستانیوں کو اس طرح پتا نہ ہو اور نہ صرف پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن پوری دنیا میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو بھی بہت چند لوگوں کا معلوم ہو کہ ہندوستان پاکستانیوں کے اوپر اب کس طرح اٹیک کر رہا ہے ایک معاملہ تو تھا جو مودی حکومت پاکستان کے اوپر جس طرح سے لائن اف کنٹرول کے اوپر حملے کر رہی ہے کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ان کے چینل پر مسلسل نظر آ رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل دیکھ رہے ہیں اب نیا راؤنڈ آیا ہے ایک بہتی مختلف وہ پاکستانی جنہوں نے مقام بنایا ہے نورتھ امریکہ میں یورپ میں میڈل اسٹ میں فار اسٹ میں ان کی لسٹ بنائی گئی ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کشمیر کے معاملے میں بات کریں گے کشمیر کے حق میں آئیں گے کشمیریوں کے حق میں بات کریں گے انہوں نے اگر پیسہ بنایا ہوا ہے وہ اگر اچھے سٹیٹس کے اندر ہیں وہ فنکار ہیں وہ بزنسمن ہیں وہ کسی ایسی پوزیشن پہ ہے تو انڈین میڈیا ان کو ٹارگٹ کرنا ہے اور یہ بڑا بڑا منظم انداز کے اندر ہو رہا ہے ایک ایسے انداز کے اندر ہو رہا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بھی آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو ویڈیو کلپس کے صورت میں دکھاؤں گا کہ ہو گیا رہا ہے ایسے پاکستانی جنہوں نے بہت محنت کی پاکستان سے جا کر یا وہی پیدا ہوئے یورپ میں پیدا ہوئے امریکہ میں پیدا ہوئے انہیں نام بنایا اور پاکستان کو بڑے شان سے پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کانٹروورسیز کریٹ کی جا رہی ہے الزام لگایا جا رہا ہے آئیس آئی ایجنٹ بولا جا رہا ہے اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا ہے اور انڈین چینلز کی ایک دو تین بڑے انکر چھوٹے انکر ہیڈ لائنز پروگیمز ٹرانس میشنز ان پاکستانی اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے آج میں دو پاکستانی اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے ساتھ موجود بھی ہوں گے ان کو میں نے آج لائن اپ بھی کیا ہوا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے دکھاؤں گا ان سے بات کرواؤں گا انیل مصررت ایک بہت ہی ایکسٹر آرڈنری پاکستانی ہے یوکی کے اندر بہت انہوں نے نام کمائے ہیں بزنس مین ہیں کانسکشن کا کام کرتے ہیں بہت ضبط اس پاکستانی ہیں امران خان کے بہت قریب ہیں بلکہ جو بھی پاکستانی وہاں جاتا ہے یوکی جاتا ہے تو وہ اپنا دل کھول کر میز بانی کرتے ہیں بہت شاندار پاکستانی ہے ان کے ظاہر ہے وہ وہاں رہتے ہیں تو ان کے انڈین فنکاروں سے بھی بڑے رابطے ہیں انیل کپور ان کے بڑے اچھے دوست ہیں اور بھی بہت سارے فنکاروں کے اچھے دوست ہیں کرکٹرز بہت اچھے دوست ہیں لیکن وہ بہت ایک نارمل قسم کا ایک انسان ہے کہ سب سے محبت کرتا ہے بزنس کرتا ہے اور وہ تو امران خان کا اتنا قریبی دوست ہے لیکن امران خان کی طبیعت کو جانتے ہیں وہ پاکستان میں اس طرح کی انویسمنٹ نہیں کر رہے ایک ہاسپٹل بنانے کی بات کر رہے ہیں میں ان سے کئی دفعہ ملاؤں بہت اچھے انسان ہیں ان کو کہہ رہے ہیں تم آئی ایس آئی ایجنٹ ہو ان کو کہہ رہے ہیں جو تم پیسہ ہے وہ پیسہ لگا رہے ہو اور وہ کہاں لگا رہے ہو پیسہ تم پیسہ دے رہے ہو پاکستان کو اور وہ اسلحہ خرید رہا ہے اور کشمیر پہ حملہ کر رہا ہے من گھڑت قسم کی اوٹ پٹانگ جو ہے وہ انڈین میڈیا سے لا رہا ہے میں بھی آپ کو سارے کلپس دکھاؤں گا دوسرے صاحب جو میرے ساتھ ابھی آپ سنیں گے میرے ساتھ لائن پر ہوں گے ریحان صدیقی ریحان صدیقی ایک ایسا نوجوان ہے جس نے پچیس سال تک اتنی محنت کی کہ وہ امریکہ کے اندر شو بیس کے کانسرٹس شوز ارینج کرنے والے ٹاپ ٹاپ پاکستانیز کے اندر ٹاپ انڈین ایونٹ کرنے والوں کے اندر شمار ہوتا ہے ایکسٹر آرڈنری پاکستانی ہے سادہ سا آدمی ہے نوجوان نے بہت محنت کی بہت زیادہ محنت کی اللہ تعالی نے اس کو مقام دیا ہے ریڈیو چینل بھی چلا رہے ہیں ہوسٹن کے اندر اور یہ شوز بھی کرتے ہیں انڈینز ان کی بہت تاریفیں کرتے ہیں یا آپ کو دکھاؤں گا کون کون سپرسٹار انڈینز جو ان کی تاریفیں کرتے ہیں بلدہ ٹھیک ٹھاک تاریفیں کرتے ہیں ایسا نہیں زبردستی کلوا لیا ٹھیک ٹھیک ٹھاک تاریفیں کرتے ہیں ان دونوں کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستانیز کے نام آئندہ پروگرامز کے اندر لیکن یہ منصوبہ ایک نیا بنایا ہے مودی نے بہت سارے چینلز ایسے بنائے ہیں انویسٹ کیا ہے نئے چینلز کھولیں انکرز کے اوپر پیسہ لگایا ہے چینلز کھول کل کے دیا اور وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں صرف پاکستان کے خلاف اب اگلا سٹیپ لے کر آئے ہیں کہ ان پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جنہوں نے نام بنایا ہے جن کے پاس پیسہ ہے جو کشمیر میں ہونے والے مظالم کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں جو زیادہ پپلر ہیں پاکستانی کومیونٹی کے اندر جو زیادہ پاکستان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں انہوں نے ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ وہ ان کی بہت عزت ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تم آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو تم کشمیر میں پیسہ لگا رہے ہیں تم پیسے ملینز کے تعداد میں بھیجتے ہو ایسی باتیں ہو رہی ہیں ایسی باتیں کن کے ساتھ ہو رہی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں کہ انڈین چینلز کس طرح انین مصررت کو اور ریحان صدیقے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دیکھیں ذرا کتنے بڑے بڑے آنکرز کیسے نام لے رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن پہلے یہ دیکھیں آج بولیوڈ کے اوپر ایک ایسا کھلاسہ ہوا ہے جسے سن کر آپ کا دماغ ہن جائے گا ریحان صدیقی پاکستانی ہیں پاکستانی ایونٹ مینجر ریحان صدیقی کو بھارت سرکار نے بلیک لسٹ کر دیا ہے بین ہونے والوں کی لسٹ میں شامل ہیں پاکستانی ایونٹ مینجر ریحان صدیقی ریحان کا یہ پلان تو کامیاب نہیں ہو پایا لیکن اس کی اصلیت سب کے سامنے آگئی ای ایس نشنال آف پاکستانی اوریجن works with two indian conduits so that they can make money to fund anti-India activities ایک بات آپ لوگا بولو گا پہلے اپنا ملک سمبالو آپ لوگ وہاں پہ ریحان صدیقی پہ وہاں کا ایک لوکل اورگنیجر ہے اور جو ریحان صدیق کی ہے وہ آی سای سے کنیکت ہے بولیوڈ کے سریصار وہاں پہ پر پر پورن کھرے ان کا ریحان صدیقی سے کنیکت ہے صدیقی سے کنیکت ہے موسیقی Should Bollywood declare any links to pro-Pakistan, pro-terror, anti-India individuals and groups? Can Bollywood continue business with those who take an anti-India line while working in India? This is a question from the ISI. This is a question from the ISI. There is no question of a work actor. Anil Kapoor has also seen some pictures. Some of the Bollywood people have seen some pictures. Some of the Bollywood people have seen some pictures. It's amazing. It's amazing. This is happening in Indian media. It's a fear-cancity. This is a way to be made. There are new India over-Indians. And all Indians are not yet. But we have the Indian under-environment. ایسا انوارمنٹ بنا دیا گیا ہے کہ وہ پاکستانی اس کو چن چن کر وہ پاکستانی جنہوں نے نام بنایا ہوا ہے ان کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں اور ایسا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں جس کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہوگا میرے شاہد ریحان صدیق موجود ہیں ہستن سے بہت بہت شکریہ ریحان آپ اس مشکل وقت میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے رہے ہیں کیونکہ سارے پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے اور کھڑے ہوں گے ساتھ آگے کھڑے ہوں گے آپ نے اتنی محنت کی ہے بہت سارے انڈینز بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ جو سارا سینری ہوگا ہم دیکھیں یہ پیہان جو آپ دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے لگائے گل جو الزامات ہیں حقیقت میں یہ سادش جو ہے آپ کے پچیس سالہ کریئر کو تباہ کرنے کے لیے ہے آخر آخر بہاندہ سین کیا ہے سٹوری اتنے بڑے بڑے اداگاروں کے ساتھ ہے سپرسٹار کے ساتھ آپ نے کام کیا پچیس سال سے آپ کام کر رہے ہیں آخر کیوں آپ کو ٹارگٹ کیا گیا شکریہ پیسر انڈین میڈیا نے جو میرے پر عزام لگائے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی پروف ہے اگینس آل دی الیگیشنس پیلا الیگیشن میں 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 شنا کسی سوال کیا گیا جو něصال بہت طالب پہنین عزام بھی کشکر انڈین سوال کی ایک ہماری کسی پیسا ہے دوستانی بے پیس انڈین یقین چاہتے ہیں پچیس سالوں کے بعد یہ عزام انکو کیسے جاؤتا رہے ہیں ہمیں دوسائے اس کی پر عزام کیا رہے ہیں اس میں انڈین اور مہاک مضان خودتے ہیں پچیس سال لگا جو چیس سال کے بعد یہ عزام انکو کیسے ہیں سے ہے پر آئیم اپراوڈ امریکن پاکستانی یہ چیز ان سے صحیح نہیں جاری اس سازش کے پیچھے جو مین مقصد ہے وہ ہے بزنس رائیگلری کیونکہ اگر یہ بزنس رائیگلری نہیں ہوتی ابھی تک جو یہاں کی ایجنسیز ہیں ہوملینڈ سیکیورٹی ایف پی آئے سی آئیے ان لوگوں نے مجھے گرفت آ کر لیا ہوتا کیونکہ یہ الزام کوئی چھوٹے الزام نہیں ہیں اور کیوں آج سے ایک ہفتہ پہلے ہر ٹی وی چینل پر زی سے لے کے ریپبلک سے لے کے ٹائمز او انڈیا ہندوستان ٹائمز ہر جہاں پہ یہ ٹاپ سٹوری تھی اس سٹوری کو تین دن کے بعد ایک انسان کی زندگی کو بدل کر آپ نے بند کر دیا نہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آئی کن گیو یو مائی سائیڈ آف دہ سٹوری یہ جو سازش کی گئی ہے اور خاص طور پہ یہاں سے کانسلیٹ کے ساتھ مل کر فیڈرل انڈین گورمنٹ کے پاس جا کر موڈی کی گورمنٹ کے پاس جا کر ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک پاکستانی امریکن بہت کامیاب ہے اس کو ہم اس بزنس سے مٹانا چاہتے ہیں اس کا نام خراب دینا چاہتے ہیں امریکہ میں اس کو ٹیررس قرار دینا چاہتے ہیں first of all i will tell you india is no one to call me a terrorist if anyone who can call me a terrorist with proof is the united states of america because i am an american citizen اور اس وجہ سے ہر قسم کے وہ exhibits ہر قسم کے وہ proofs لے کر میں نے انڈیا کے ان تمام میڈیا چینلز پر انڈین گورمنٹ کو انڈین ان پولیٹیشنز کو سو کیا ہے اور میری پوری کوشش رہے گی کہ as an american citizen جو یہاں پہ state department ہوتا ہے جب آپ ایک الگ country سے رہ کر اتنے بڑے allegations لگاتے ہیں ان سب کو بھی blacklist کیا جائے گا جنہوں نے overnight ایک انسان کی زندگی مجھے death threats آ رہے ہیں مجھے rss کی طرف سے death threats آ رہے ہیں social media کے اوپر مجھے death threats آ رہے ہیں because انہوں نے جو مجھے عزام لگائیں وہ یہ عزام ہے کہ میں نے پاکستانی government کو رائے ایس آئی کو بیس ملین ڈالرز اور دیگر چیزیں provide کی ہیں تاکہ انڈیا میں اس territory کے اوپر ان سب لوگوں کو مار دیا جائے اب ان کی جو families ہیں وہ تو میری جانی دشمن بن گئی ہیں مگر اس news کے اوپر اس پوری allegations کے اوپر آپ کے پاس کیا proof ہے کیا بنیاد ہے جو کہ پوری دنیا کو یا تاکہ جو indian americans america میں بھی رہتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر حس رہے ہیں یہ جو جنگ ہے یہ میری indian community سے نہیں ہے عام indian لوگوں کے ساتھ نہیں ہے یہ government کے ساتھ ہے یہ ان politicians کے ساتھ ہیں جنہوں نے government کو گمرا کیا ہے اور یہاں کے کچھ لوگوں نے جو bjb کے ہیں جنہوں نے government کو affidavits دیے کہ اس کا isi کے ساتھ تعلق ہے پاکستانی government عمران خان کے ساتھ تعلق ہے جو کہ میرا دور دور نہ asi کے ساتھ نہ پاکستانی government کے ساتھ ہاں ایک چیز کا میرا بالکل پاکستان کے ساتھ تعلق ہے اور یہ میں openly دنیا بھر ہر کیمرے کے سامنے بولوں گا کہ مائی آئیڈنٹیٹی مائی شناخ میں جتنا امریکن بن جاؤں بڑھائے آلویز ویل بی آ پراؤڈ امریکن پاکستان اچھا ریان یہ جو الزامات لگے ہیں الزامات تو یہاں پاکستان میں تو الزامات لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں پر لگتا ہے ٹھیک ہے امریکہ میں تو اگر الزامات لگ جائیں ایسے چھوٹی الزامات لگ جائیں تو قانونی چارہ جوئی لازمی دور پر کی جاتی ہے یہ قانونی چارہ جوئی آپ کر رہے ہیں یعنی کہ امریکی عدالتوں کے اندر اور انڈین عدالتوں کے اندر آپ ایسا کوئی آپ نے سٹیکھ لیا ہے یا کر رہے ہیں ایسی کوئی پلاننگ ہے آپ کی دیکھیں یہ لاسوٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہے ففٹی ملین ڈالرز اور جو لاو فرمز میرے ساتھ کام کر رہی ہیں اس میں انہوں نے بہت سارے اگزامنرز ہائر کی ہیں انہوں نے بہت ساری اور دیگر لاو فرم جو اس چیز میں سپیشلائز کرتی ہیں بھی کہ امریکہ میں بھی ایسی بہت چیزیں ہوتی ہیں اور انہوں نے ہی انڈیا میں دو لاو فرمز کو ہائر کیا ہے اس لاسوٹ کو بے شمار لوگوں کو اس میں از ایڈفینڈنٹ انوالف کیا جارہے ہیں اس میں انڈیویجولز بھی ہیں گورمنٹ کے پولیٹیشنز بھی ہیں اس میں میڈیا چینلز بھی ہیں اور اس میں بے شمار آرگنیزیشن جیسے کہ بی جے پی وہ بھی ہیں اس لاسوٹ کا جو مقصد ہے کہ آپ نے میری زندگی کو اوورنائٹ بدلا ہے آپ نے مجھے ٹیرریسٹ کہا ہے کیا پروف ہے آپ کے پاس ٹوینی ملین ڈالرز میں پاکستان گجوارا ہوں آئے سائے اور پاکستانی گورمنٹ کو کیا پروف ہے آپ کے پاس انڈیا کے خلاف میں نے پروپوگینڈا کیا ہے وائل پرموٹنگ انڈیا اینڈ پاکستانی کانسٹس ان الیگیشنز کے اوپر کیا پروف ہے آپ کے پاس تو یہاں تک انہوں نے یہ بھی کہا جب پچھلے دنوں انڈیا کے پرائم منسٹر موڈی یہاں پر آئے تھے تو میں نے کشمیریوں کو پجابیوں کو پورے امریکہ سے بلوایا اور ان کے پورے ٹرانسپورٹیشن ہوتیلز اور ان سب چیزوں کا خرچہ اٹھایا کیا پروف ہے آپ کے پاس اگر ان تمام الیگیشنز کا ایک بھی پروف کے لے کر آ جائیں تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں خود انڈیا آ کر آپ کو ان چیزوں کا آپ ہی کی سپریم کورٹ میں جواب دوں گا and that's the reason جن law firms نے اس کیس کو اٹھایا ہے they are one of the top law firms in America اور وہ اس پہ لاکھوں ڈالر اپنا خود خرچ کر رہے ہیں because ان کو یہ پتا ہے کہ جو ڈیفینڈنس ہیں جو انڈویجویلز اس میں انوالنے ہیں they are very strong اور they are going after each and every one of them including the media ریان یہ تو سب کچھ بڑی زبدیز بات ہے کہ آپ قانون ایچہ جو ہی کر رہے ہیں اور اس سطح پہ کر رہے ہیں بہت ہی ضبطس بات ہے یہ بتائیے کہ اب شوز ظاہر ہے کہ کوویڈ نائنٹین آہستہ ایسا نارملائز ہو رہی ہے لائف کانسٹس ہوتے ہیں شوز ہوتے ہیں آپ کے انڈین ادھاکاروں کے ساتھ اب شوز کریں گے وہ آپ کے ساتھ تچ میں ہیں وہ آپ ان کے ساتھ شوز کریں گے اسی طرح جس طرح پہلے کرتے تھے جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا viewчик has no boundaries ہم آجley چینل پر یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شناخت پاکستانی ہیں ایک انڈین کہے گا کہ اس کی شناخت ہندوستانی ہیں میں امریکہ میں رہتا ہوں پر امریکہ میں ایک انٹرنیشنل مارکٹ ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ کے مطابق ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ even as a citizen of américa and as a person who دیکھیں ہر ایک پاکستانی اپنی اپنے ملک کا امبیسیدر ہوتا ہے اور ہمارے ملک نے ایک ہی چیز سکھائیے ہمیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرو لوگوں میں خوشیاں بانٹو لوگوں کے اندر ایک پوزیٹیو رول ادا کرو اور شوز کی جہاں تک بات ہے ام اوپن نہیں گناہ سے جب تک آرٹسٹس کو میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے جب تک یہ آرٹسٹ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے یا میرے دل میں کوئی چوڑ نہیں ہے I will promote everybody I will promote unity I will promote togetherness I will promote پاکستان I will bring انڈین آرٹسٹ اور دیکھیں جہاں تک گورنمنٹ کے بات ہے گورنمنٹ میں پولیٹیشنز میں اور عام جو لوگ ہیں ان میں بہت سرک ہوتا ہے اور آج وہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جو عام لوگ ہیں چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہو چاہے ان کا تعلق انڈیا سے ہو وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں آرٹسٹ میرا ساتھ دے رہے ہیں اوپن لی وہ انڈیا میں بیٹھ کر نیشنل میڈیا پر جا کے اپنی میڈیا سے سوال کریں کہ تم لوگوں کے پاس کیا پروف ہے میڈیا ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ انسان کو ایک سیکنڈ میں توڑ سکتا ہے مگر اگر آپ کے ارادے اور آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سچے ہو اور آپ لوگوں کو اکٹھا کرے اور میوزک کے ذریعے ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج آپ دیکھ لو کوئی بھی آرٹسٹ ہو مثال ہے چاہے راحت فتری خان ہو آتف اسلم ہو شفقت امانت علی ہو جنون ہو یا سونو نگم ہو ارجیت سنگ ہو شارک ہو سلمان ہو یہ پوری انڈسٹری جو ہے آرٹسٹوں کی ان کا کام یہی ہے کہ لوگوں میں محبت لے کر آئیں آرٹسٹ کبھی سیاست کی طرف پولٹکس کی طرف نہیں جاتا اور جو آپ کا سوال ہے ایپسلوٹلی جو میں پہلے دن سے کر رہا تھا آج بھی میں وہی کرتا رہوں گا آج بھی میں ان دونوں کمیونٹیز کو اگٹھا کروں گا اور اینڈ اپ ڈے دے آئی ویل آلویس بی پراؤڈ آف مائی آئیڈنٹی میری شناخت اور اس چیز کو کوئی توڑ دی سکتا اور اس چیز کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اچھا ریان میں آپ کو یہاں پہ چلہ مگلے روکتا ہوں اور ان سارے پاکستانیوں کو اور ساری دنیا کے اندر جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو دکھاتا ہوں کہ ریحان صدیقی کے بارے میں پاکستانی فنکار کہتے کیا ہے طریفیں کتنی طریفیں بے حد طریفیں ریحان صدیقی کی پاکستانی ٹاپ سپر اسٹارز کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں اسلام علیکم ایروم اسے راہت فتلی خان ریحان صدیقی صاحب میرے بہت اچھے دوست میتر میرے اور ہم شو کر رہے ہیں جا رہے ہیں ہوسٹن میں on 11th of october اپنے ٹکٹ سو ہے وہ آپ نے لے ہی لیا ہوگا کیونکہ ریحان بھائی کسی کا چھوڑتے نہیں ہیں ٹکٹ کو جہاں تک پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچا چکے ہوتا ہے میکال جذکاہر اور ہم نے مکال جذکاہر ہمیں بہت ایروم ہے نے ہشار دلتھ مویی سے واقعا میں ریحان صدیقی ہمارے ہسرا چند پانچانا ہمارے ہیں ٹکٹ سوڑتے ہیں ٹکٹ سوڑتے ہیں ٹھویں جو 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 ٹھیکٹاہ اسمار فرمضیم کی ڈیوی ایرون ریحان صدیقی ہمارے دوست ہیں اور یہ سکی سے ہے ہمارے ہی رہا ہوں ہوسٹن ہم فوادھ کھان کامی سے مہمشہ سوڈی سوری کیا جانسی قراری اینارہ ملتا ہے شکریہ فیٹیم محوی شہ فیوار شabet سوڈیوک سوری جو جیسے اپنے شکر کرنی تسکر رہی اس سے پر رہی آمدالا کیا ہے لیکن نے کہا کوئی کیا ہمیتا ہے اور ایرے کیا ہے کہ وہ آمین ہے آمین چاہتے ہیں آمین چاہتے ہیں آمین چاہتے ہیں پورا سیدی کھولی مجھے چاہتے ہیں اور اس کا معلوم ہے جو ہمارا سکسسفہ جو ہمارا ہے جو جو ملکہ بہتے ہیں جو کھولی مجھے ریحات سدیکھی کیپ روحے ہیلو جی میں ہاں تواڑا عارف لوہار کہ تواڑی میری ملاقات ہو رہی ہے بارہ تیرہ اگست نو ہیوسٹن دے ویچ ریحان صدیقی ہم ایف ایم دینال ایک جشن مناواں گے اور تو سی ضرور تشریف لیاڑا انشاءاللہ ملاقات ہو رہی ہے ریحان کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ واحد اور موٹر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ہفتے کے نوٹس پہ نہیں دو دن کے نوٹس پہ ہاؤس پیک کر دیتا ہے کوئی سا بھی آرٹس ہو بڑے سے بڑا آرٹس ہو چھوٹے سے چھوٹا آرٹس ہو یہ ریحان کی قولیٹی ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہاؤس پیک کر دیتا ہے بڑا آرٹس ہو چیز میں ہے چیز میں ہے خیانہ رہا ہو چالوں کھوٹا مپنی دن کھوٹا ہوں ایک اچھے اور کامیاب شو کی زمانہ تھے انہیں پتایا کس طرح شو کیا جاتا ہے میں تو پورے ہم انکوڑ کے ساتھ شو کیے سب کے ساتھ شو کیے انکوڑ ساتھ بھی شو کیے جو شو نہیں کند ہے وہ شو مین ہے لیکن میں انکوڑ ساتھ بھی شو کیے اور یہاں بھائی میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ ان کو پتا ہے کہ چیز کو کیسے اسٹیبلش کیسے کرنا ہے ایکسپلائیٹیشن کیا ہوتی ہے یہ ان کو آتا ہے گنار ہے ان کے پاس ہمارے پاس ہیرا ہوتا ہے اور ہم اسے پتھر کے گھول میں بھیج دیتے ہیں ان کے پاس پتھر ہوتا ہے اور اسے ہیرا بنا کے بھیج دیتے ہیں ریان میں آپ سے ایک ایمپورٹنٹ سوال کرتا چلوں یہ جو الزامات ہیں بھارتی کانسلیٹ اس کے اندر انوالو رہے ہیں ہائی کمیشن انوالو رہے ہیں ایمبیسیز انوالو رہی ہیں جو آپ کے اوپر پوری کیمپین برانے کے اندر رو کی ایجنسیاں انوالو رہی ہیں یہ الزامات اچانک سے کیونکہ یہ تصور نہیں ہو سکتا آپ ملکوں کی لڑائی ہے اختلافات ہیں فورن پالیسی کے جھگڑے ہیں معاشی جھگڑے ہیں اور پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن فنکار تو دونوں سائٹ پر محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ تو فنکاروں کے بھی جسے کہتے ہیں کہ ان کو سپرسٹار برانے والی شخصیت ہیں ایکسٹر آرڈنری قسم کے شخصیت کے مالک ہیں تو یہ صورتحال ہے جس کے اندر سفرات خانے انوالو ہیں بڑی تعداد کے اندر انڈینز الزام لگا رہے ہیں کہ آپ پاکستانی کانسلیٹ نے پاکستانی ایمبیسی نے امریکہ میں آپ کی سنی آپ کو کال کی آپ سے بات کی کوئی تعاون کیا کوئی سٹیٹیجی پلان کی کہ آپ کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں اور ایمبیسی حاضر ہے ایمبیسٹر کے میں حاضر ہوں ایسی کوئی بات ہے ایسے کچھ ہوا دیکھیں پاکستانی ایمبیسی اور پاکستانی کانسلیٹ آئی ویل ناٹ کیف ایمی ڈیٹیل کامنس آن دار آئی ویل ناٹ کیف ایمبیسٹیل کامنس آن دار ایگزیبیٹس فائل کیے تھے تو اس میں ان کے ساتھ انڈین کانسلیٹ ہیوستن واشنٹن ڈی سی اور دیگر ایجنسیز انوالت تھے پاکستانی کانسلیٹ نے یا ایمبیسی نے اس حوالے سے کوئی میری یہاں پہ کسی حوالے سے they have not approached me and neither انہیں نے کامنٹ کیا because I believe کہ یہ چیز جو ہوتی ہیں یہ state of پاکستان یا جو پاکستانی گورنمنٹ نیشنلی پاکستان کے اندر ہے وہ اس کا جواب دے سکتی ہیں so I will not say anything negative or positive مگر ان کو جو اپنے protocol follow کرنے ہوتے ہیں وہ probably کر رہے ہوں گے مگر اس حوالے سے میرے پاس کوئی ایسی details نہیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اچھے چلیں مایو سے کی کوئی بات نہیں یہ بتائیے کہ بلکہ میں ناظرین کو دکھاتا ہوں کہ پاکستانی فنکار انڈین فنکار انڈین سپر اسٹارز ریحان صدیقی کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں کن کن کے شو ریحان نے 25 years کے اندر کیے ہیں یہ دیکھیں انڈین فرقات کیا کہتے ہیں میں ڈینین فراماً یا دیکھیں انڈین فراماً یا دیکھیں جو سب لوگ سب باہدیا ہے کہ سب لوگ سب رہاں صدیقی رہاں صدیقی مطلب رہاں صدیقی مطلب رہاں صدیقی و ایک ویو کے ویوی انڈین فراماً یا دیکھیں اور ا 2002 کل مجھے اور آپ کو بارے میں جو سب ویویبید مدر دکھت ربودے و مدرہ چترانگ بوا گھتی اور باتشاہ ہی ری ہاں یہ امید ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ai جانتے ہیں اور بڑا جسٹا کنے پر باہت اور فائنے کی شخص کم ہے کیوں آپ کی مطلب کیکتے ہیں اور ہی تکتے ہیں یہ میں جانتے ہیں اور ہی دوسر زیارہ را بہتہ ہوں کو بیتا ہے بیتا دوسرہ تکتے ہیں اور شکریہ ساتھ مجھے۔ ہم نے بہت اچھا رہا شاش کیا ہے۔ یہ ہمارا آٹھا یا نوارہ شو ہوگا سب سے فکر نے 20 عام کیا لوگ چاہاہا ہے ہاں اس پانچ اج büyedaہ ہمیں سیکھے اجتے ہیں میرا باہرام کیا ریحان صدقے کے ساتھ ہم نے ریحان رہاہاں 2005 میں ہمارماری چارتز رکھائی اور امر گاہ پوری رہاہن صدقے میں рейhan ṣancing卓ی is a very big name in the broadcasting industry he's a very big name in the concert circuit he's one of the biggest promoter on concerts in the United States and credit goes to his hard work his dedication and his tremendous amount of insight into the music business he himself is really an expert when it comes to broadcasting and concerts میکا سنگھ اور میں آرہہ ہوں 12 اگست آپ کے ساتھ ازادی کا دن منانے چونکہ ہم سب کو پتا ہے ہمارا ہندوستان جو تھا وہ پندرہ اگست کے دن میں آزاد ہوا تھا اور چودہ اگست کو ہمارا پاکستان ازاد ہوا تھا تو ہندوستان پاکستان کے لیے ایک سپیشل شو لے کے آرہہ ہوں میں on 12 اگست keep listening to ریحان صدیقی یہ ہے تعریف ریحان کی ریحان آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں اور یہ خلوص اور محبت ہے بہت سارے فنکار تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ کھڑے میں مودی سرکار سے در نہیں رہے اور یہ ایسے فنکاروں کی تعریف ہونی چاہیے اچھا یہ آخر میں بتائیے میں آپ سے مسلسل رابطہ کروں گا اندن مسرح صاحب سے بھی رابطہ کروں گا یہ قانونی چارہ جو ہی جو ہے اس میں حرزانہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی اس کی رقم مالیت کیا ہے دیکھیں لاسوٹ کا جو بنیاد ہے وہ سمپل ہے کہ آپ نے اوور نائٹ مجھے اتنے سارے آپ نے ایلیگیشنز لگائے اور جن جن لوگوں نے وہ ایفرڈیوٹس لیے جن انڈویجولز نے وہ ایفرڈیوٹس لیے جس میں میں آپ کو آج اوپن لی کیمرے پر بتا سکتا ہوں کہ اس میں بی جے پی کی انوالمنٹ ہے اس میں بے شمار ایسے انڈویجولز ہیں ہیوسٹن سے اور امریکہ سے جن کی انوالمنٹ ہے پھر جو انڈیا کے منسٹرز ہیں جو گورمنٹ کو لوگ وہاں پہ چلا رہے ہیں ان کی انوالمنٹ ہے میرا جو لاسوٹ ہے ایک تو ہے یونیت سٹیٹس آب امریکہ میں جو بہت بڑی لاو فرم ہے جو یہاں کے بڑے بڑے میڈیا مینسٹرین چینلز کو ریپیزنٹ کرتی ہے انہوں نے اس لاسوٹس میں تقریباً پینٹس ڈیفینڈنس لیے اور ان کے اوپر جو لاسوٹ ہے وہ سمپل ہے کہ آپ نے اس کو ٹیررس بول ہے کیا پروف ہے یہ پاکستان کو بیس ملین ڈالر ویکلی دے رہے کیا پروف ہے یہ انڈیا پروپاگینڈا کرتا ہے کیا پروف ہے آپ نے اوور نائٹ میری زندگی کو بدل دیا ایک ٹیررس بنا دیا اور ایک موسٹ وانٹڈ بنا دیا آپ نے کس بنیاد سے کیا ہے جب امریکن گورنمنٹ جن کا میں سٹیزن ہوں ان کو مجھ سے پرابلم نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں نہ صرف امریکن بزنسز انڈیویجولز واتس اپ گروپ اور خاص طور پر ایم انوالونگ دی ایجنسیز ایم دی سٹیٹ دپارٹمنٹ ایم آٹرنیز جو کہ ایک لاؤ فرم نہیں ہے کئی لاؤ فرم ہیں جو اس کیس پر کام کر رہے ہیں اوپر سے امریکن میں تو میرا یہ کیس ہو ہی رہا ہے مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کانسلیٹ ہوتی ہے یا انڈین گورنمنٹ ہیں ان کو ایمیونٹی ملتی ہے مگر میں اس کیس کو انڈیا میں سپریم کورٹ میں لے کر گیا ہوں اور وہاں پر میرے دو وکیل ہیں جو کہ وان او دی ٹاپ نوش اٹرنیز ان انڈیا جو اس کیس کو فائل کر رہے ہیں اب یہ بتائیے کہ اگر میرے دل میں کوئی بھی ایسی بات ہو تو وائی ووڈ آئی گو ٹو انڈیا اگر مجھے انڈیا جانا بھی پڑے گا پروائیڈر مجھے وہ سیکیورٹی ملے تو میں ان کے مو پر مو توڑ جواب دوں گا انڈیا جا کر دی اور انڈیا کی سپریم کورٹ میں امریکہ کی کورٹ میں کیونکہ اب جو آپ نے اوور نائٹ ہر جہاں پر ریحان صدیقی ٹیلریس ریحان صدیقی پر اتنے بیشمار ایلگیشن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ ہی کے چینلز پر آ کر سونو نگم نے جب آپ نے ان سے یہ سوال کیا کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ شوز کرو گے آپ ان لوگوں کے ساتھ بزنس کرو گے تو سونو نگم نے کہا میں نہیں کروں گا مگر آپ جو ان کے اوپر ایلگیشن دے رہے اس کا پروف تو دکھاؤ تین دن لگا تار زی ٹی وی سے لے کے ریپبلک سے لے کر ٹائمز ایو انڈیا سے لے کر ہر دیگر چینلز پر آپ نے میری نیوز کو فلاش کر کے بریکنگ نیوز ٹاپ نیوز دکھائی اور تین دن کے بعد آپ نے اس خبر کو ختم کر دیا جب میں نے آپ سے کہا کہ you should give me the chance to give my side of the story تو پھر آپ لوگوں نے میری side of the story کیوں نہیں دکھائی لوگوں کو اس لئے نہیں دکھائی کیونکہ آپ کے پاس گورنمنٹ کا پریشر تھا اور گورنمنٹ ایک ہی چیز کہہ رہی تھی کہ یہ بندہ امریکہ میں ہے کامیاب ہے سکسیسفل ہے شوز کرا رہا ہے اس کو مٹاؤ اس کو ختم کرو اس کو دفن کرو کیونکہ ام پاکستانی بان but remember one thing ام امریکن پاکستانی اور یہاں کا جو ملک ہے ہر طریقے سے میرا ساتھ دے گا کیونکہ میرے دل میں اور میرے ہر ایک ایک اس ایگزیبیٹ کے اندر سچائی ہے and you know at the end of the day میں ایک چیز پر believe کرتا ہوں کہ آپ انسان کو جتنا بھی برا کہہ دو جتنا بھی برا بول دو بر سچ جو ہے سچ کا ہمیشہ ساتھ آپ لو اور وہی چیز سامنے آئے گی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رہان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دیں گے سارے پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں پاکستانی میڈیا بھی آپ کے ساتھ آئے گا میں نے بھرپور کوشش کیے کہ ان پاکستانیوں کا ساتھ دیا جائے جنہوں نے جنہوں نے محنت سے پیسہ بنایا عزت بنائی اور ان کو نگیٹیویٹی کے ساتھ انڈیا ایک سازش کے تحت حملہ کر رہا ہے ان پر الزام لگا رہا ہے اور جھوٹے الزام لگا رہا ہے آپ نے ضبط اس کام کیا کہ آپ عزت کے اندر جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھیں یہ جو معاملات ہیں یہ اب ایک نئے نئے راؤنڈ کے اندر داخل ہو گئے ہیں ریحان شدیقی نے محنت کی انیل مسرد نے محنت کی اور پاکستانی بہت سارے جنہوں نے محنت کی ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں بڑے معصوم لوگ ہیں انیل مسرد صاحب بلے بہت معصوم سا ایک سیزن قسم کا ایک جو ہے بزنسمن ہے جو سب سے محبت کرتا ہے جو بھی ریحان بھی اسی طرح کی شخصیت ہے آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے انڈین فرنکاروں کی تاریف کر رہے ہیں پاکستانی فرنکار تاریف کر رہے ہیں میں آخر میں جو انہوں نے وکیل منتخب کیے ہیں ان کا میرے پاس کلپ آ گیا ہے سنیں یہ وار امریکہ میں بھی ہے یہ وار عدالتوں میں انڈیا کے عدالت کے اندر انہوں نے اپنا وکیل کیا ہے اور ایڈوکیٹ میترا ایڈوکیٹ بیترا صاحب نے مجھے اپنا کلپ بھیجا ہے کیا کہہ رہے ہیں سنیں to be a substantive piece of evidence which no one could produce and I believe defaming someone on the national media or the national television is a crime and it and it comes under section 499 and 500 of the Indian Penal Code and according to that we shall move this matter up to the court and also to the supreme court and I'll make sure that all the culprits behind this allegation should be punished and every strict and legal you know like legal steps should be taken against them and I will make sure that Rihan gets justice and I believe truth shall prevail thank you دیکھ لیں سنیریو آدے جا رہا ہے لڑائی سخت ہے تو ایک لڑائی تو چل رہی دعالتوں میں ہوگی اور ظاہری الزامات لگا رہے ہیں یہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں انڈین پروپیگنڈا نئے راؤنڈ کے اندر ہے خطرناک حد تک پاکستانی جو ہیں بزنس آئیکونز سارے دنیا میں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور بھی لوگوں کو ہٹ کیا جائے گا نظر رکھیں اپنے ارگیت اپنے ان پاکستانیوں کا اپنے ساتھ دینا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے محبت کرنی ہے ان کے ساتھ ان کو جو اللہ تعالی نے عزت دی ہے سب نے سب نے جو ہے وہ ساتھ دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ رہان صدیقی یہ جنگ جیدیں گے اور سارے پاکستانی ان کا ساتھ دیں گے میں یہاں اپنا پروگرام ختم کر رہا ہوں لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہمیشہ پاکستانیوں کو جہاں پر بھی مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات کو ہائلائٹ کیا جائے اپنے یوٹیوب فینل پر بھی اور بھی جو ذرائع ہیں ان پر اغبارات کے اندر بھی اور ٹیلیوجن کے اندر بھی اور مسلسل اس کوشش کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سادشیں جو ہیں اس کا مقابلہ اسی اسی ذرائع کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات